السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم حضرات ہماری ایک بہن کا ایک کمنٹ آیا تھا ہمارے پاس کہ ان کو گلے میں کہیں کوئی گلٹی ان کے نکل رہی تھی اس سے وہ بڑی پریشان تھی تو انہوں نے اس حوالے سے پوچھا تھا کہ اس حوالے سے اگر کوئی عمل ہے کوئی وظیفہ ہے تو وہ آپ ہمیں بتائیں اس طرح کے معاملات اکثر آپ حضرات بھی کمنٹ میں مختلف قسم کی چیزوں کا وظیفہ آپ اکثر دریافت کرتے ہیں تو جیسے جیسے موقع ملتا ہے تو اس پہ ہم وقفے وقفے سے بات بھی کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہر بات پہ ضرور کوئی ویڈیو بنے گی یا بہت جلد بنے گی دیر سویر ہو جاتی ہے ہمارے بھی جو ہے وہ کام ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ جو گلٹی کا جو مسئلہ ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کبھی گلے کے اندر کوئی گلٹی کوئی دانہ ٹائپ کی کوئی چیز نکلتی ہے کبھی یہ کان کے پیچھے نکلتی ہے اور میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک صاحب کو بغل کے اندر جو ہے وہ گلٹی نکلی ہوئی تھی اور ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی پیپ وغیرہ بھی نہیں ہو کوئی دانہ بھی نہیں سمجھاتا کہ یہ ہے کیا اور بعض عورتوں کو تو یہ بریسٹ وغیرہ کے معاملات میں بریسٹ کینسر کی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ جو گلٹی کے حوالے سے ایک بہت خاص عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں ہمارے حضرت کا بتایا ہوا یہ عمل ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اپنا علاج بھی آپ جاری رکھیں ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا علاج بھی جاری رکھیں اور اللہ سے اپنا تعلق بھی جاری رکھیں بس یہ آپ نے کرنا ہے یہ دو کام آپ کے آپ علاج کریں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اس وظیفے کے ذریعے سے تو عمل یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر سی سورہ ہے قل ہو اللہ احد والی جو سورت ہے یہ سورت آپ نے گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ایک کارٹن کا آپ کپڑا لینے جیسے یہ میرے ہاتھ میں کوئی کپڑا رمال ہے اس طرح کا آپ کپڑا لیں اور قل ہو اللہ احد آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور اس کپڑے کے اوپر آپ پھونک دیں پھونکنے کے بعد آپ جہاں پہ گلٹی ہے وہاں پہ آپ اس کو مل دیں وہ گلے میں ہے یا کہیں بھی ہے آپ اس کو ایسے مل دیں اور یہ عمل آپ نے دن رات میں چوبیس گھنٹے میں آپ نے سات مرتبہ کرنا ہے مختلف عقات میں جیسے جیسے آپ کو موقع ملے آپ گھر میں ہیں ڈیوٹی پہ ہیں کہیں بھی ہے خواتین کے ساتھ مسئلہ ہے یا مردوں کے ساتھ ہے آپ کر سکتے ہیں یہ عمل دن رات میں سات مرتبہ آپ نے پورے کرنا ہے اور یہ عمل اس کی کوئی خاص دنوں کی کوئی تعداد نہیں ہے جب تک وہ بیماری آپ کو ہے جب تک آپ اس مسئلے کا سامنا ہے تو آپ یہ عمل کرتے جائیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا دے دیں گے اور یہ گلٹی وغیرہ یہ بلکل ختم ہو جائے گی آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ دواداروں بھی کرتے رہیں اور یہ عمل بھی کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی بیماری اللہ تعالی دور فرما دیں گے اچھا آخر میں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت اجازت ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں کوئی بھی ہمارا وظیفہ ہو جب ہم نیٹ کے اوپر اس کو بتا رہے ہیں ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی آپ کو مکمل اجازت ہے اس کے لئے آپ کو کوئی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے اس کے لئے کسی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر آپ سے ہو سکے تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ سے خود بھی دعائے اپنے لئے بھی مانگئے اور ہمیں بھی مولانا ابو حسان صاحب کو بھی آپ اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل حل ہو آپ کا تعلق اللہ سے جڑیں تو آپ بھی ہمارے لئے خصوصی طور پر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں وما علینا اللہ البلا